اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار کچوری اور آلو کی ترکاری کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس میں میں آپ کو بہت ساری ٹیپس دوں گی اور ایسی ٹرکس بتاؤں گی کہ آپ کی پوری کبھی بھی خراب نہیں بنے گی بہت اچھی بہت مزیدار بہت بھولی بھی اور بہت سوفٹ بنے گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے بھاجی کی تیاری سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو آلو لیا ہے ان کو میں نے گول پیچز میں کٹ کر لیا ہے اور اس میں پانی آئٹ کر دیا ہے پانی برز اتنا ہے کہ اس میں آلو اچھے سے ڈپ ہو جائے تو اسپائسز آئٹ کرتے ہیں نمک ایک کھانے کا چمچا پیسی لار میرج ایک کھانے کا چمچا کٹی لار میرچ ایک کھانے کا چمچا حلدی آدھا کھانے کا چمچا زیرہ آدھا کھانے کا چمچہ سونف آدھا کھانے کا چمچہ کلونجی ایک چائے کا چمچہ اجوائن ایک چھٹکی ان سب مسالہ کو میکس کر لیں گے اور اس کو تیز آنچ پر اتنا پکائیں گے کہ پانی کو جھوش آ جائیں تو اب پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب اس کو ڈھک کر درمیانی آج پر پکا لیں گے اتنا کہ آلو اچھے سے کل جائے آلو اب اچھے سے کل چکے ہیں تو اب ان کو تھوڑا تھوڑا چمچے سے اس طرح توڑ لیں گے بس ان کو رینڈم لی ہم نے چمچہ چلانا ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹوٹ جائے بس ایک آلو کے تین چار ٹکڑے ہو جائیں تو یہ جلی سے گاڑا ہونے شروع ہو جائے گا تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اچھے اچھے ریسیپیز شیئر کیجئے تو دیکھیں آلو چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں کٹ ہو گئے ہیں بس ان کو بہت زیادہ کٹ نہیں کرنا تب ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں آلو اس طرح ٹکڑوں میں آنے ہو گئے ہیں اور پانی بھی گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا اور پکانی کی ضرورت ہے دیکھیں آلو کی بھاجی یہاں پر بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سپکھ تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہے یہ آلو ہے یہ ٹھنڈا ہو کے اور گاڑا ہو جاتا ہے تو پھر بھاجی بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے دیکھیں بیچ میں جیسے بابلز بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل سیٹ ہے تو یہاں پر اس کا چولپ بند کر دیں گے تو اب پوری کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ساڑھے تین کپ سفید آٹا لیا ہے چکی کا آٹا نہیں ہے یہ سفید آٹا ہے یہ میں نے ناپکر رکھا پورا ہے اس لئے ساڑھے تین کپ ہے پورا اور ٹیڑھ کپ میں اس میں میدہ ایٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ پورا ایک کلو ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے نمک دو چائے کی چمچے کھانے کا سوڈا آدھا چائے کا چمچہ سوڈا اس میں ڈالنے کے بہت سارے فائدے ہیں ایک تو یہ آپ کو ہیوی بھی نہیں پڑے گی اب کتنی ساری بھی کچونیاں کھالیں گے آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے بہت کوئی ہیوی ناشتہ کر لیا ہے اور دوسرا یہ بہت نرم نرم اور پھولی ہوئی بھی بنے گی بس اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو گھومتے جائیں گے اب بھی کوشش کریے گا کہ پیور میدے میں کچوری نہ بنائیں کیونکہ اس سے کچوری اگر پھولی ہوئی بھی بن جاتی ہے تو بات میں ربڑ سی ہو جاتی ہے زیادہ چبانے میں اچھی نہیں لگتی اور اگر تھوڑا سا آٹا اس میں مل جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بنتی ہے سوفٹ بھی رہتی ہے تھوڑی دیر بعد تک بھی یہ بھی سوفٹ رہتی ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی فائد مند ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں آپ کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز اور لاسکہوں اس میں ہم دن شروع میں آئیل اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ اگر کوئی خستہ کوئی کڑک چیز بنانی ہوتی ہے کوئی سموزا پاپڑی تب اس میں کوکنگ وائل پہلے ڈالتا ہے تو ہم اس میں اس طرح ڈو بنانے کے بعد کوکنگ وائل اٹ کریں تو اب اس ٹائم پہ اس میں ایک کھانے کا چمچہ کوکنگ وائل ڈالیں گے اور اس طریقے سے مکی لگا لیں گے دیکھیں اب مکی لگانا بھی کتنا آسان ہو گیا ہے بس اس کو دورا ساتھ اچھے سے گون لیں گے اس میں کوکنگ وائل کا استعمال کرنا ہے گھی کا استعمال بلکل نہیں کرنا اور اگر گھی استعمال کریں تو پھر اس کو گرم کر کے پگھلا لیں پھر اس کو استعمال کریں گا تو اب اس کو دس سے پنرہ منٹ کے لیے ریس دیں گے تو یہاں پر پنرہ منٹ ہو چکے ہیں آٹی کو دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا آئل ڈالتے جائیں گے اور اس کو اس طریقے سے اچھے سے پٹکتے جائیں گے تو اس کو ہمیں ہلانا اور آسان ہو جائے گا تو یہ پیالے میں نہیں چپکے گا اگر یہ دوبارہ پیالے میں چپکے گا تو ہم اس میں اور وائل ایٹ کریں گے اور پانچ منٹ تک اس کو اسی طریقے سے اس میں تھوڑی سی محنت کریں گے اس کو اٹھا اٹھا کے پٹکیے دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ نے اس سٹیپ کو فالو کر لیا تو پھر آپ کی کچھواری کبھی بھی غرام نہیں بنے گی آپ کو اس آٹی کی ڈو میں ہی دیکھنے میں فرق نظر آ گیا ہوگا کہ یہ آٹا اب دیکھنے میں کتنا اچھا ہے اور بلکل آپ اس میں جڑ گیا ہے تو یہ میں نے چار سے پانچ منٹ تک اس میں تھوڑی محنت کر لی ہے تو اب اس کو دس سے پانچ منٹ کے لیے دوبارہ ریس دیں گے تو دوبارہ سے دس سے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا بس اب یہ بلکل سیٹ ہے اب اس کے پیڑے بنائیں گے اور فرائنگ کریں گے تو ہاتھ پر ہلکا سا کوکنگ آئل لگائیں گے اور اس کے گول پیڑے بناتے جائیں گے اس کو بلکل ہاتھ کو گول کر کے بال بنانی ہے اس کے پیڑے بنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو اب کافی پیڑے بن چکے ہیں تو فرائنگ کی طرف چلتے ہیں تو دیکھیں اس پیڑے کو لینا ہے اور بس اس طریقے سے اس کو چاہے ہاتھ سے بڑھا لیں چاہے آپ اس کو بیل لیں دیکھیں بہت باریک نہیں کرنا بس اس طرح ہاتھ سے ایک ساتھ بڑھی ہو گئی تو اب یہ آرام سے پھول جائے گی اب اگر اس کو کوئی بچہ بھی بڑھائے گا تو بھی یہ اسی طرح پھولی بھی اور بہت اچھی بنے گی کیونکہ ہم نے جو آٹے میں محنت کر لی بس اب اس کے بعد کوئی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئل میں ڈال کر ہم اس طریقے سے اس کو ہلکہ ہلکہ سا پریس کریں گے چمچے سے تو یہ اور اچھی سے پھول جائے گی تو دیکھیں کہ اس طریقے سے پھولی بھی پچھواری بن گئی ہے اسی طریقے سے باقی سارے بھی فرائے کرنے لیں گے اس کو آپ اپنے حساب سے کلر دے سکتے ہیں تو جھولے کی ترکاری کی ریسپی اور ہلوے کی ریسپی بھی بہت جلد آنے والی ہے تو دیکھیں اس ہاری کا چوریاں ہی کتنی زبردست بنی ہیں اور آلو کی ترکاری بھی گاڑی ہو بہی ہے تو اب میں اس کو انجوائی کرتی ہوں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریے گا میں آپ سے ملتی ہوں کسی نئی زبردستی ریسپی کے ساتھ تھنکس و آجنگ اللہ حافظ